ہلو فرینڈ سواگتہ آپ کا میرے یوٹیوب چینل کوکنگ اینڈ ہوم ڈیک اور میں بالوں میں مہندی لگاتے سمیت دھیان رکھنے والی باتیں نمبر ایک مہندی لگانے کے لیے بالوں کو سب سے پہلے واش کر لیں ہلکے بال سوک جانے پر مہندی کو لگائیں مہندی کو اپنے اوشکتہ انسار لگائیں اگر آپ بالوں کو کالا کرنے کے لیے مہندی لگا رہے ہیں مہندی میں آملہ پودر چائے کی پتی کا پانے جہاں پھر کافی پودر ڈال کر مہندی کو بھگھونے رکھیں پانچ سے شے گھنٹے بعد مہندی بھگھونے کے بعد اب اس مہندی کو بالوں میں لگائیں اس طرح سے بالوں میں مہندی لگانے سے عظم سفید والوں کی سمسیہ دور ہوگی اور بال گھنے بھی ہوں گے نمبر دو اگر آپ بالوں کو ڈرائنس سے پریشان ہیں تو گھرمیوں میں مہندی میں دہی ملا کر لگا سکتے ہیں ایسا کرنے سے بال ڈرائی ہونے سے بچیں گے اور چمکدار بھی بنتے ہیں نمبر تین بالوں میں مہندی لگانے کے لیے اس میں آنڈا ڈال کر بھی ملایا جا سکتا ہے اس کا استعمال کرنے کے لیے جب مہندی لگانا شروع کریں تو اس میں ایک آنڈا ڈال لیں پھر اچھے سے ملائیں اس طرح سے بالوں میں مہندی لگانے سے بال سلکی اور ملائم بنتے ہیں آنڈا لگانے کے بعد بالوں کو دھونے کے لیے ادھک پانی کا استعمال کریں جب بال سوک جائیں تو تیل سے بالوں کی مساج کریں اگلے دن بالوں کو دھونے کے لیے شیمپو کا اپجوگ کریں نمبر چار بالوں میں مہندی لگا کر آپ لگ پک دو سے تین گھنٹے تک رکھیں پر اس سے زیادہ سمیں تک بالوں میں جے لگا کر نہ رکھیں آپ کو فیدے کی جگہ اس کے نقصان اٹھانے پر سکتے ہیں ان تمام چیچوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی بالوں کے لیے مہندی کا استعمال کریں نمبر پانچ بالوں میں مہندی کو مہینے میں بس ایک بار لگانا ہے اس میں بھی آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ بالوں کے لیے نیچرل مہندی کا ہی پر جوگ کریں اور کیمیکل جکت مہندی کے استعمال سے بچنے کی کوشش کریں نمبر چھے شام کو جا رات میں بالوں کو مہندی لگانے سے بچیں نہیں تو اس کی تھنڈی تصیر آپ کو بیمار کر سکتی ہے اور آپ کو سردی چکام کی سمسیہ ہو سکتی ہے اس لیے اسے دھوپ کے سمیں دن میں لگائیں نمبر سات جب بھی آپ اپنے بالوں میں مہندی لگائیں تو اپنے ہاتھوں میں دستانے پہن لیں اس کے بعد بالوں کو دو بھاگ میں بانٹ لیں اب دو بھاگوں میں بنتے بالوں کو چھوٹے چھوٹے حیصوں میں بانٹ لیں اور تھوڑے تھوڑے بال لے کر اس کی چھوٹوں سے لے کر شوٹ تک میں مہندی لگائیں پورے بالوں پر مہندی لگانے کے بعد جورا بنالیں اور بچی ہوئی مہندی کو جورے پر اچھی طرح لگا لیں مہندی لگانے کے بعد اپنے بالوں کو دو سے تین گھنٹے کے لیے ڈھک کر رکھیں اس کے بعد بالوں کو نورمل پانی سے دھولیں بال دھونے کے بعد ہیئر آئل سے اچھی طرح مساج کریں اور پھر اگلے دن شیمپو سے اپنے بالوں کو دھولیں بالوں میں کنڈیشن لگانا نہ بھولیں نمبر آٹھ بالوں میں مہندی لگانے سے پہلے مہندی میں آملہ شکاکائی اور ریٹھا پوڈر کے علاوہ تین انڈوں کا پیلا بھاگ کافی پوڈر اور وشکتہ انسائے چائے پتی کا پانی اوبال کر ڈالیں اوپر بتائی کے سمگڑی کو ایک پلاسٹک جان کانچ کے برتن میں مکس کریں اس کے بعد اس مشنون کو ایک دن کے لیے اچھے سے ڈھک کر رکھ دیں اگلے دن آپ کو مہندی کے اوپر والی لیئر سوکی لگے تو اس میں اوشکتہ انسار چائے پتے کا پانی ملا لیں نمبر نو لگ پک دو چمچ مہندی لے کر اس میں یہ کانٹا فور کر ڈال دیں پیسٹ بنائیں اور بالوں پر لگا لیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد بالوں کو دھولیں اس سے آپ کے بال گھنے بنیں گے نمبر دس اکیلے مہندی والوں کو جھڑنے کا کارن نہیں بند سکتی لیکن کم گنووطہ والی جہاں انچ تریقے سے بنائی گئے مہندی سے وال اور کھوپڑی روکھے ہو سکتے ہیں اور گھنبی روپ سے بال جھڑ سکتے ہیں نمبر کیارہ مہندی میں موجود لوسن گن ڈینڈرف کو دور کرتا ہے وہیں نمبو میں موجود انٹی ویکٹیریل گن سکیپ سے بیکٹیریو کو ساف کرتے ہیں اور بالوں کو ہیلدی رکھتے ہیں مہندی میں نمبو ملا کر لگانے سے ڈینڈرف آسانی سے دور ہو چاہتی ہے نمبر بارہ مہندی میں نمبو ملا کر لگانے سے بالوں کی کنڈیشنگ ہوتی ہے جس سے بال چمکتار بڑھنے کے ساتھ لمبے گھنے وی تیجی سے ہوتے ہیں اور مہندی اور نمبو ملا کر اندرونی طور پر بالوں کی سکیلپ کی کنڈیشنگ کرتے ہیں اور بالوں کو ہیلدی رکھنے میں مدد کرتے ہیں نمبر تیرہ مہندی میں نمبو ملا کر لگانے سے دو موہیں بالوں سے شٹکارہ ملے گا کئی بار بالوں کی دیکھ پال نہ کرنے کی وجہ سے دو موہیں بالوں کی سمسیہ شروع ہو جاتی ہے جس کرنے بالوں کی گروتھ رکھ جاتی ہے دو موہیں بالوں سے شٹکارہ پانے کے لیے مہندی میں نمبو ملا کر لگانا چاہیے نمبر چودہ مہندی میں نمبو ملا کر لگانے سے بال تیجی سے بڑھتے ہیں اور ہیلدی بھی رہتے ہیں نمبو میں موجود ویٹامن سی بالوں کی گروہت کو بڑھاتے ہیں وہیں مہندی میں موجود تتوالوں کو تیجی سے بڑھانے میں مدد کرتے ہیں اور بالوں کو مضبوط بھی بناتے ہیں نمبر پندرہ اگر آپ لمبے سمجھ سے بالوں کے جھرنے سے پرشان ہیں تو مہندی میں نمبو ملا کر ضرور لگائیں ایسا کرنے سے بال مضبوط بڑھیں گے اور ان کا جھرنا بھی رکے گا مہندی سکیپ کے پی ایچ کو سنتولت کرتے ہیں اور نمبو بالوں کو مضبوط بناتا ہے نمبر سونہ بالوں میں نمبو ملا کر لگانے سے کئی فائدے ملتے ہیں لیکن دھیان رکھیں اگر آپ بالوں پر کوئی ٹریٹمنٹ کروایا ہے تو ویوٹی ایکسپرٹ کی صلاح کے بعد ہی اس کا پرجوک کریں نمبر ستارہ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ مہندی لگانے سے بال لال ہو جاتے ہیں جبکہ یہ صحیح نہیں ہے آپ چاہیں تو کالے رنگ کے بالوں کے لیے آملے کا استعمال کر سکتے ہیں فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا شیئر کرنا جو میری ویڈیو پر پہلی بار آئے ہیں پلیز وہ میرے چینل کو سسکرائب کر دینا سسکرائب کرنا بلکل فری ہے جنہوں نے سسکرائب کر کے رکھا ان کا میں دل سے دھنیاوات کرتی ہوں تھانکس فور ووچنگ لائک Napoleon جنہوں نے سکرائب کر دینا جنہوں نے سکرائب کرنیا تک مکملہ جنہوں نے سکرائب کرنیا اگری Var spontaneously موسیقی